السلام علیکم امید ہے سب بہن بھائی اور جتنے بھی دیگر دوست یار ہیں سب خیل خیلی سے ہوں گے ماشاءاللہ بیڈنگ سیزن بہت اچھا جا رہا ہے سب کے لیے الحمدلہ ہر کسی کو بریڈ کے لیے اللہ تعالی برکت ڈالے جو جو بندے نے جو جو سوچا ہے میری دعائیں اللہ تعالی ان کو سب کو پورا کرے آج میری ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ سے دو دن پہلے بلکے کہ انڈر فوسٹر کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انڈر سے جو بچہ نکلاتا ہے کچھ بچے پہلے نکلاتے ہیں کچھ بچے بعد میں نکلتے ہیں ان کو سائزنگ پوری کرنی ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پیر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں دو بچے کتنے چھوٹے اور دو بچے کتنے بڑے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے بڑا بچہ جو ہے نا ماں سے فیڈ بھی زیادہ لے لیتا ہے اور چھوٹا بچہ فیڈ بھی کم لیتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اکثر چھوڑا بچہ ماں کے اور بڑے بچوں کے نیچہ کے دفعہ مر بھی جاتا ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کے سائز کے مطابق ہم اس کو شفل کریں گے وہ ماں کو طریقہ بتاؤں ہوں کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں گے میں نے اس میں سے یہ دونوں چھوڑے بچے نکال کے باسکٹ میں رکھیں ہاتھ میں نہیں پکڑے بورا ڈالا ہوا اس کو میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے اب یہ بچے میں کیا کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر اسی سائز کے بچے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ پڑھ کے یہ میرے دونوں ریڈا اس بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طرح میں نے اس کے اندر رکھ دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر رکھ دی ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر ایک انڈا ہے وہ بھی آج کل میں ہیچ ہو جائے گا تو یہ ایک سائز کے بچے ہو جاتے ہیں اس طرح سائزنگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو فیڈ بھی برابر ملتی رہ گی بچے ایک ساتھ بڑھے ہوں گے اور دوسرا پیر ہے وہ جلدی فری ہو جائے گا جلدی فری ہونے سے یہ ہوگا کہ وہ جلدی بریڈ پر آ جائے گا یہ طریقے کار ہے بریڈ زیادہ لینے کا دوسرا طریقہ ایک میں نے آپ کو انڈے فوسٹنگ کر کے بتایا تھا ایک وہ طریقہ اور ایک بچے آپ ایک دوسرے ساتھ شفٹ کر کے سائزنگ کر کے بریڈ لینے کا طریقہ دعاوں میں یاد رکھیے گا محبت میں یاد رکھیے گا اس zeitہوں کے لئے محبت چلیم جمین محبت چلیم 겠다 جمین